میں ہوں مسعود رزا آج پاکستان بترین دہشتگردی کا شکار ہوا ہے ایک مرتبہ پھر بترین دہشتگردی پاکستان میں کی گئی اور چار سدہ پاجہ خان یونیورسٹی میں دہشتگردوں نے ایک بڑی واندار کی بیس افراد اس میں شہید ہوئے دہشتگردوں کی بزدلانہ کاربائیوں کی ذمہ داری قبول کرنے والا گروپ کون ہے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس گروپ کا نام ہے تی ٹی پی تاریخ کیدر گروپ تاریخ کیدر گروپ کا تعلق کلے سے تھا جس نے بعد میں کلے دن ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی تھی اور اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا حکیم اللہ محسود کے مرنے کے بعد تاریخ کیدر فضل اللہ کے ساتھ مل گیا اور تاریخ کیدر کے مارے جانے کے بعد اس کی جگہ قیادت عمر نرے کو ملی عمر منصور کا نام استعمال کیا یہ عمر منصور یا عمر نرے وہی ہے جس نے سالحے اے پی ایس کے سے قبل بھارتی سلامتی کے مشہیر عجید دوول سے ملاقات کی تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ اس گروپ کے بھارتی قیادت سے رابطے تھے ملاقاتیں تھی اور یہ ملاقاتیں ہوئیں اکبارستان میں اس لیے اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ افغان خفیہ ایجنسی بھی اس میں ملوث ہے اس گروپ کے سانے اس گروپ نے سانے ایپی ایس کے ذمہ داری بھی قبول کی تھی اور تحقیقات میں یہ ثابت بھی ہوا تھا کہ اس گروپ نے ایپی ایس کے دہشتگردوں کو لوجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی یہی گروپ بچیز جوندوہ ہزار چودہ کو باشا خان ائرپورٹ پر پی آئی اے کے تیارے پر فائرنگ میں بھی ملوث رہا تھا اس گروپ کے سربراہ عمر نرے کے جلارہ باد کے اندواہ میں موجود ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود تھے اور یہ ثبوت پاکستان نے اکبارستان کو فراہم بھی کیے تھے لیکن اکبارستان کی جانب سے کوئی کاربائی نہیں کی گئی تھی ان باقیات میں اکبار انٹیلیجنس خاد بہارتی حکومت اور تاریخ گیدر گروپ یعنی عمر منصور کا گروپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دہشتگرد بھارت کی جانب اشارہ کرتی ہے یہ جو دہشتگردی ہوئی ہے یہ صاف اشارہ مل رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کی گئی ہے اس میں اکبارستان کی آئی جنسی بھی ملوث ہے اور آلائے کار بنا ہے تاریخ گیدر گروپ بھارت کی جانب سے پاکستان کو پہلے بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں پاکستان کے ساتھ جو رویہ رہا ہے وہ دھمکیاں میں ہی سوائیہ رہا ہے خاص طور پر بھارتی وزیر دفاع منوحر پارکر کئی معاقوں پر پاکستان کو اشارتاں دھمکیاں دیتے رہے ہیں ایک معاقے پر ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے دہشتگردی جو ہوتی ہے وہ دہشتگردوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے اور نون سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے ہمیں چوٹ پہنچی ہے اسی طرح سے ہم چوٹ پہنچائیں گے اور یہ بات بھی بہت اہم ہے یہ پڑھان کوٹ کا جو واقعہ تھا اس سے ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ دھنکیاں پاکستان کو ملتی رہی ہیں یہ سرح کی دھنکیاں ایک دو موقعوں پر نہیں بلکہ کئی بار دی گئی ہیں اور آج جو واقعہ ہوا اس کے تانے بانے بہت آسانی سے دیکھا جاتا ہے کہ بھارت کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے تفصیل صاحب کو بتایا کہ جس گروپ نے جس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اے پی ایس کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی تھی اے پی آئیے کی ایڈ لائن پر حملے کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی تھی مزید بات کریں گے اس سے تمام صورت حال پر کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جب یہ ثبوت موجود ہیں پاکستان یہ ثبوت فراہم کرتا رہا ہے بھارت کو بھی دیتا رہا ہے افوانستان کو بھی دیتا رہا ہے زیادہ ہمیں ساتھ ہمارے پاس کلیاں موجود ہیں جن کو ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کہاں سے ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے ہم کو کرنا کیا چاہیے ہم ثبوت فراہم کرتے رہے ہیں اب تک بات کرتے رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں مسعود رزا آج پاکستان بترین دہشتگردی کا شکار ہوا ہے ایک مرتبہ پھر بترین دہشتگردی پاکستان میں کی گئی اور چار سدہ پاجہ خان یونیورسٹی میں دہشتگردوں نے ایک بڑی بارداد کی بیس افراد اس میں شہید ہوئے دہشتگردوں کی اس بزدلانہ کاربائیوں کی ذمہ داری قبول کرنے والا گروپ کون ہے آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس گروپ کا نام ہے ٹی ٹی پی تاریخ گیدر گروپ تاریخ گیدر گروپ کا تعلق کل سے تھا جس نے بعد میں کل ادم ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی تھی اور اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا تھا حکیم اللہ محسود کے مرنے کے بعد تاریخ گیدر فضل اللہ کے ساتھ مل گیا اور تاریخ گیدر کے مارے جانے کے بعد اس کی جگہ قیادت عمر نرے کو ملی عمر منصور کا نام استعمال کیا یہ عمر منصور یا عمر نرے وہی ہے جس نے سانہے اے پی ایس کے سے قبل بہارتی سلامتی کے مشہیر عجید دوول سے ملاقات کی تھی یہ بہت اہم بات ہے کہ اس گروپ کے بہارتی قیادت سے رابطے تھے ملاقاتیں تھیوں اور یہ ملاقاتیں ہوئیں اقبالستان میں اس لیے اس بات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ افغان خفیہ ایجنسی بھی اس میں ملوث ہے اس گروپ کے سانے اس گروپ نے سانے اے پی ایس کے ذمہ داری بھی قبول کی تھی اور تحقیقات میں یہ ثابت بھی ہوا تھا کہ اس گروپ نے اے پی ایس کے دہشتگردوں کو لوجسٹک سپورٹ فراہم کی تھی یہی گروپ بچیز جون دوہزار چودہ کو باشا خان ائرپورٹ پر پی آئی اے کے تیارے پر فائرنگ میں بھی ملوث رہا تھا اس گروپ کے سربراہ عمر نرے کے جلال آباد کے نوہ میں موجود ہونے کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود تھے اور یہ ثبوت پاکستان نے اقبالستان کو فراہم بھی کیے تھے لیکن اقبالستان کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی ان واقعات میں اقبال انٹیلیجنس خاد بہارتی حکومت اور تاریخ گیدر گروپ یعنی عمر منصور کا گروپ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ دہشتگرد بہارت کی جانب اشارہ کرتی ہے یہ دہشتگردی ہوئی ہے یہ صاف اشارہ مل رہا ہے کہ بہارت کی جانب سے کی گئی ہے اس میں اقبال خفیہ ایجنسی بھی ملوث ہے اور آلائے کار بنا ہے تاریخ گیدر گروپ بہارت کی جانب سے پاکستان کو پہلے بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں پاکستان کے ساتھ جو رویہ رہا ہے وہ دھمکیاں آمیز رویہ رہا ہے کئی مرتبہ پر خاص طور پر بھارتی وزیر دفاع منوحر پارکر کئی موقعوں پر پاکستان کو اشارتاں دھمکیاں دیتے رہیں ایک موقع پر ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ ہمارے دہشتگردی جو ہوتی ہے وہ دہشتگردوں کے ذریعے کروائی جاتی ہے اور نون اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے ہمیں چوٹ پہنچی ہے اسی طرح سے ہم چوٹ پہنچائیں گے اور یہاں پر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پٹھان کوٹ کا جو واقعہ تھا اس سے ریاست پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ دھمکیاں پاکستان کو ملتی رہی ہیں جی ہاں یہ سطح کی دھمکیاں ایک دو موقعوں پر نہیں بلکہ کئی بار دی گئی ہیں اور آج جو واقعہ ہوا اس کے تانے بانے بہت آسانی سے دیکھا جاتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جس گروپ نے جس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اے پی ایس کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی تھی اے پی آئیے کی ائر لائن پر حملے کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی تھی مزید بات کریں گے اس سے تمام صورتحال پر کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جب یہ ثبوت موجود ہیں پاکستان یہ ثبوت فراہم کرتا رہا ہے بھارت کو بھی دیتا رہا ہے اقوانستان کو بھی دیتا رہا ہے اس کے باوجود پاکستان نشانہ بن رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب زید حامی صاحب بہت شکریہ زید حامی صاحب زید حامی صاحب ہمارے پاس کلیاں موجود ہیں جن کو ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دہشتگردی کہاں سے ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے ہم کو کرنا کیا چاہیے ہم ثبوت فراہم کرتے رہے ہیں اب تک بات کرتے رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیے مسعود دیکھو جو قوم سولہ دسمبر ایک سال پہلے کے واقعے سے سبق نہ سیکھے جب ہمارے دھائی سو بچے زبا کر دیے جائیں اس کے بعد اس طرح کے واقعات مزید اپنے بچوں کی شاہدتے لازمند تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان جس رات جس صبح ہی ہمارے بچے زبا ہوئے پشاور میں شام کو ہمارے آرمی چیف و ڈی جی آئیس آئی افغانستان گئے تھے انہوں نے وہاں افغانستان کو ایوڈنس دی تھی کہ یہ حملے افغانستان سے کرائے جا رہے ہیں اور آج بھی اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے ساری ایوڈنس مل چکی ہے سارا لنک ڈی فائنڈ ہے اس حملے کے بارے میں اس طرح کے حملے کے بارے میں تھریٹس آ رہے تھے اسی لئے چند روز پہلے پشاور کے سارے سکول بند کروائے گئے تھے اور جب وہاں پہ سیکیورٹی الیٹ ہوئی یہ پشاور سے باہر نکل کر انہوں نے ایک سوفٹ ٹارگٹ کو ہٹ کیا یہ انڈین ڈیفنس منسٹر جو آپ نے بھی کلپ دکھایا ہے کچھ عرصہ پہلے جس نے تھرٹ دیا بھٹان کورٹ کے بعد کہ ہم پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے اس سے پہلے انڈین ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیب کمار ڈوول کھول کے اقرار جرم کر چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو استعمال کرتے ہوئے ایک فورتھ جنریشن وار مسلط کی ہوئی ہے یہ ڈیکلیریشن آف وار بھی ہے اور اپنے جرم کا اعتراف بھی اور اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کے سلوشن دو ایکسس کے اوپر ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے پاکستان کے باہر کیا کرنا ہے پاکستان کے اندر ناشنل ایکشن پلان جو ایک سال پہلے بنا تھا وہ فیل ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پولیٹیشن پر پولیٹیکل گورننٹ کی اوپر ہوتی ہیں آرمی نے جب یہ بیان دیا تھا کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں ہم دہشتگردوں کو روک رہے ہیں لیکن گورننس بہتر نہیں ہو رہی کرپشن خیانت جاری ہے ملک کے اندر اس کے سپورٹیو ایڈنسٹریٹیو اور جوڈیشل سٹیپس نہیں لیا جارہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیشن نے بھاگ بھاگ کے فوج کے خلاص کتنے بیانات دیئے تھے کہ فوج نے یہ بیان کیوں دیا نتیجہ یہی ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان کو سٹال کر دیا گیا ہے وہ نہیں کام کر رہا پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کا خون ٹپک رہا ہے اور دوسرا ایکشن ریسپونس جو آپ نے دینا ہے اب افغانستان کے اندر دینا ہے ایک پولیسی ڈیسیشن لیں پولیسی ڈیسیشن یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اب انڈیا کو اور امریکنز کو نہیں چھوڑیں گے پریزیلنٹ اوباما نے یہ بات کیوں کہی کہ دس سال تک پاکستان انسٹیبل رہے گا ایک تو آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں یہی کافی ہے ان کے لیے اب آپ چائنہ کورپاکی کامیٹ چائنہ کورلور بھی بنا رہے ہیں وہ کس طرح امریکنز کو اور انڈینز کو حضم ہوگا مگر زیادہ ایمین صاحب یہ بھی تو فرمائیں آپ جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں کس طرح سے ممکن ہوگا کیا کوئی فوجی کاروائی کیا پاکستان اس کا بھی متحمل ہو سکتا ہے ہماری معاشی حالت ایسی ہے دیکھئے پہلی بات مجھے بتائیے کہ جب ترکی کے اوپر حملے ہوتے ہیں کردستان ایراک کے کردستان سے جا کے تو ترکی نے کیا کیا ترکی نے ایراک کے اندر جا کر ملٹری بیسز بنایا ایراک کے اندر بیٹھ کے ترکیش فوج بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے ترکی ایراک میں اور سیریہ کے اندر جا کے ہٹ کرتے ہیں ان دہشتگردوں کو جو ترکی پر حملے کر رہے ہیں دنیا کی ہر قوم ایسے کرتی ہے افغانستان کے جن ایریس کے اندر آپ کو معلوم ہے میں اچھے طریقے سے کہ تی ٹی پی کے بیسز کہاں ہیں وہ کہاں ٹریننگ کیمپس ہیں اس کے انڈین انٹیلیجن راک اور افغان انڈی ایس ان کو سپورٹ کر رہی ہے ہم تکلیرڈ پولیسی اس کو کہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو افغانستان کے اندر جا کے ماریں گے اچھا اس سے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اغوان تالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کر رہے ہیں وہاں امن کی بات کر رہے ہیں ہم اس پروسس میں فی الحال رک جائیں جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہمیں جب تک ٹارگٹ بنایا جاتا ہے ہم اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں دیکھئے رکنے کی بات نہیں ہے ہمیں اگریشف ہونے کی ضرورت ہے ہم پوری طرح افغان تالبان سے اب نگوشیئٹ کریں اب ان سے کہیں کہ ہم آپ کو ایک ریکگنائز پاور تسلیم کرتے ہیں اور ہم جس طرح 96 سے 2001 تک آپ افغانستان میں حکمران تھے اب ہم آپ کو پوری تائید دیں گے کہ آپ افغانستان میں دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں کیونکہ جو حکومت اس وقت قابل میں بیٹھی ہوئی ہے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ صرف ہمارے بچے زبا کروانے کے لیے بیٹھی ہے یہ کسی صورت میں افغان انڈی ایس اور راو کو نہیں روکے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اشرف غنی نے پاکستان آنے کی ابھی پاکستان آئے اور پاکستان کے حق میں ایک آج جملے کہے تو پیچھے افغان انٹیلیجنس کے ڈریکٹر نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہ سب دشمن ہیں پاکستان کے پوری افغان انٹیلیجنس اس وقت راو کی ایکسٹینشن ہے اور اس کے ساتھ سیاہ یہ بھی شامل ہو گئی ہے اور ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ان کا ایکسس آپ کے دیوبندی گروپس کے اندر ہے ان گروپس کے اندر ہے جو ہمیشہ سے فضل الرحمان اور سمی الحق اور لال مسجد کا مولوی یہ آپ کو کیوں وکیل نظر آتے ہیں ہمیشہ ٹی ٹی پی کے جو اندر سرویسنس ہے اندر جو جاسوسی ہے کولابریشن ہے ان کو سپورٹ فرام کرنا ہے یہ سب کام آپ کو پاکستان کے اندر سے ملتا ہے جس کو روکنے کے لئے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس نیشنل ایکشنل پلان کو فیل کرنے کے لئے آپ کی فاری پولیٹیکل پاور اس وقت متحد ہیں کہ آرمی کو رسوا کرنا ہے اس کو کام نہیں کرنے دے اچھا آپ نیشنل ایکشن پلان کو کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو گیا مگر اس نیشنل ایکشنل پلان پر اگر واقعی عمل ہو جائے واقعی عمل ہو جائے تو کیا ہم اس دہشتگردی سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس کو شکست دے سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ پاکستان کے اندر اگر دہشتگردوں کو ان کے فیسلیٹیٹرز کو ان کے فائنائنسز کو ان کے سپورٹرز کو پکڑ کر فانسیاں دینا شروع کریں تو اس کے بعد آپ نے ہوا کیا ہے کہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں ضرب عزب کے بعد ان سارے دہشتگردوں کو تقریباً توڑ دیا اب یا تو یہ افغانستان میں یا یہ پشاور کے ارد اربن ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہے اب کام ہے ان کو پکڑ کے فوجی عدالتوں میں لانے کا اب کام ہے لیکن جب لال مسجد کا دہشتگرد اسلام آباد کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور سیسلیٹیٹ کر رہا ہے پورے علاقے میں دہشتگردی کو اس کو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے آپ کے انٹیرئر منسٹر تو اس کے بعد آپ کس ہائپو تھیکل سناریو کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشنل پلان ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک بہت شکریہ تینکیو سو مچ زائدہ حمد صاحب بہت اہم باتیں کی ہیں کہ نیشنل ایکشنل پلان اس وقت کیوں نظر آ رہا ہے اس کو فعل بنانا کس کے ذمہ داری ہے یقینی طور پر یہ سیاسی حکومت کے ذمہ داری ہے محسوس دیکھو جو قوم سولہ دسمبر ایک سال پہلے کے واقعے سے سبق نہ سیکھے جب ہمارے ٹھائی سو بچے زبا کر دیے جائیں اس کے بعد اس طرح کے واقعات مزید اپنے بچوں کی شاہد پر لازمان تھی اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان جس رات جس صبح یہ ہمارے بچے زبا ہوئے پشاور میں شام کو ہمارے آرمی کی فو ڈی جی آئی سائی افغانستان گئے تھے انہوں نے وہاں افغانستان کو ایویڈنس دی تھی کہ یہ حملے افغانستان سے کرائے جا رہے ہیں اور آج بھی اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے ساری ایویڈنس مل چکی ہے سارا لنک ڈیفائنڈ ہے اس حملے کے بارے میں اس طرح کے حملے کے بارے میں تھریٹس آ رہے تھے اسی لیے چند روز پہلے پشاور کے سارے سکول بند کروائے گئے تھے اور جب وہاں پہ سیکیورٹی الیٹ ہوئی تو یہ پشاور سے باہر نکل کر انہوں نے ایک صاف ٹارگٹ کو ہٹ کیا یہ انڈین ڈیفنس منسٹر جو آپ نے بھی کلپ دکھایا ہے کچھ عرصہ پہلے جس نے تھریٹ دیا بٹھان کوٹ کے بعد کہ ہم پاکستان کو تکلیف پہنچائیں گے اس سے پہلے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید کمار ڈوگل کھول کے اقرار جرم کر چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو استعمال کرتے ہوئے ایک فورت جنریشن وار مسلط کی ہوئی ہے یہ ڈیکلیریشن آف وار بھی ہے اور اپنے جرم کا اعتراف بھی اور اب اس کا سلوشن کیا ہے اس کا سلوشن دو ایکسس کے اوپر ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے پاکستان کے باہر کیا کرنا ہے پاکستان کے اندر نیشنل ایکشن پلان جو ایک سال پہلے بنا تھا وہ سیل ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی ساری ذنبہ داری پولیٹیشن پر پولیٹیکل گورنمنٹ سے اوپر ہوتی ہیں آرمی نے جب یہ بیان دیا تھا کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں ہم دہشک گردوں کو روک رہے ہیں لیکن گورنمنٹ بہتر نہیں ہو رہی کرپشن خیانت جاری ہے ملک کے اندر اس کے سپورٹیو ایڈنسٹریٹر اور جوڈیشن سٹیپس نہیں لیے جارہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پولیٹیشنز نے بھاگ بھاگ کے فوج کے خلاف کتنے بیانات دیا تھے کہ فوج نے یہ بیان کیوں دیا نتیجہ یہی ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان کو سٹال کر دیا گیا ہے وہ نہیں کام کر رہا پاکستان کے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کا خون تپک رہا ہے اور دوسرا ایکشن رسپانس جو آپ نے دینا ہے اب افغانستان کے اندر دینا ہے ایک پولیسی ڈیسیشن لیں پولیسی ڈیسیشن یہ ہے کہ ہم افغانستان کے اندر اب انڈیا کو اور امریکنز کو نہیں چھوڑیں گے پریزیلنٹ اوباما نے یہ بات کیوں کہی کہ دس سال تک پاکستان انسٹیبل رہے گا ایک تو آپ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے یہی کافی ہے ان کے لیے اب آپ چائنہ کو اور پاکستان میں چائنہ کورلور بھی بنا رہے ہیں وہ کس طرح امریکنز کو اور انڈیاز کو حضم ہوگا مگر حضرت احمد صاحب یہ بھی تو فرمائیں آپ جو کہہ رہے ہیں امریکہ کے بارے میں اور بھارت کے بارے میں کس طرح سے ممکن ہوگا کیا کوئی فوجی کاروائی کیا پاکستان اس کا بھی متحمل ہو سکتا ہے ہماری معاشی حالت ایسی ہے دیکھئے پہلی بات مجھے بتائیے کہ جب ترکی کی اوپر حملے ہوتے ہیں کردستان، ایراک کے کردستان سے جا کے تو ترکی نے کیا کیا ترکی نے ایراک کے اندر جا کر ملٹری بیسز بنایا ایراک کے اندر بیٹھ کے ترکیش فوج بیٹھی بھی ہے اور انہوں نے ترکی ایراک میں اور سریلا کے اندر جا کر ہٹ کرتے ہیں ان دہشتگردوں کو جو ترکی پر حملے کر رہے ہیں دنیا کے ہر قوم ایسے کرتی ہیں افغانستان کے جن ایریاس کے اندر آپ کو معلوم ہے ہم اچھے طریقے سے کہ ٹی ٹی پی کے بیسز کہاں ہیں وہ کہاں ٹریننگ کینس ہیں اس کے انٹیلیجن را اور افغان انڈی ایس ان کو سپورٹ کر رہی ہے ہم ٹیکلیرڈ پولیسی اس کو کہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو افغانستان کے اندر جا کے ماریں گے اچھا اس سے بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں افغان تالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں امن کی بات کر رہے ہیں ہم اس بوسز میں فی الحل رک جائیں جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہمیں جب تک ٹارگٹ بنایا جاتا ہے ہم اس طرح کی چیزوں ملنا پڑیں دیکھیں رکنے کی بات نہیں ہے ہمیں اگریشتیو ہونے کی ضرورت ہے ہم پوری طرح افغان تالبان سے اب نگوشیئٹ کریں اب ان سے کہیں کہ ہم آپ کو ایک ریکگنائز پاور تسلیم کرتے ہیں اور ہم جس طرح نائنٹسک سے دو ہزار ایک تک آپ افغانستان میں حکمران تھے اب ہم آپ کو پوری تائید دیں گے کہ آپ افغانستان میں دوبارہ اپنی حکومت قائم کریں کیونکہ جو حکومت اس وقت قابل میں بیٹھی ہوئی ہے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ صرف ہمارے بچے زبا کروانے کے لیے بیٹھی ہے یہ کسی صورت میں افغان انٹی ایس اور رو کو نہیں روکے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اشرف غنی نے پاکستان آنے کی ابھی پاکستان آئے اور پاکستان کے حق میں ایک آج جملے کہے تو پیچھے افغان انٹیلیجنس کے ڈیریکٹر نے ریزائن کر دیا کیونکہ یہ صرف تشمہ ہیں پاکستان کے پوری افغان انٹیلیجنس اس وقت رو کی ایکسٹینشن ہے اور اس کے ساتھ سی آئیے بھی شامل ہو گئی ہے اور ٹی ٹی پی کے ایلمنٹس کو یہ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کا ایکسس آپ کے دوبندی گروپس کے اندر ہے ان گروپس کے اندر ہے جو ہمیشہ سے فضل الرحمان اور سمی الحق اور لال مسجد کا مولدی یہ آپ کو کیوں وکیل نظر آتے ہیں ہمیشہ ٹی ٹی پی کے جو اندر فرویسنس ہے اندر کی جسوسی ہے کولابریشن ہے ان کو سپورٹ فرام کرنا ہے یہ سب کام آپ کو پاکستان کے اندر سے ملتا ہے جس کو روکنے کے لیے آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور اس نیشنل ایکشن پلان کو فیل کرنے کے لیے آپ کی فاری پولیٹیکل پاور اس وقت متحد ہیں کہ آرمی کو رسوہ کرنا ہے اس کو کام نہیں کرنے دی اچھا آپ نیشنل ایکشن پلان کو کہہ رہے ہیں کہ فیل ہو گیا مگر اس نیشنل ایکشن پلان پر اگر واقعی عمل ہو جائے واقعی عمل ہو جائے تو کیا ہم اس دہشتگردی سے جان چھوڑا سکتے ہیں اس کو شکر دے سکتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ پاکستان کے اندر اگر دہشتگردوں کو ان کے فسلیٹیٹرز کو ان کے فائنائنسز کو ان کے سپورٹرز کو پکڑ کر فانسیاں دینا شروع کریں تو اس کے بعد آپ نے ہوا کیا ہے کہ ہم نے ٹرائبل ایریاز میں ضرب حضب کے بعد ان سارے دہشتگردوں کو تقریباً توڑ دیا ہے اب یا کہ یہ افغانستان میں یا یہ پشاور کے ارد اربل ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپریشن انٹیلیجنس بیسٹ ہے اب کام ہے ان کو پکڑ کے سوجی عدالتوں میں لانے کا اب کام ہے لیکن جب لان مسجد کا دہشتگرد اسلام آباد کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور سیسلیٹیٹ کر رہا ہے پورے علاقے میں دہشتگردی کو اس کو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں آپ کے انٹیریو منسٹر تو اس کے بعد آپ کس ہائپوٹھٹیکل سناریوں کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشنل پلان ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک بہت شکریہ تینکیو سو مچ زائدہ حمد صاحب بہت اہم باتیں کی ہیں کہ نیشنل ایکشنل پلان اس وقت کیوں نظر آ رہا ہے اس کو فعل بنانا کس کے ذمہ داری یہ سیاسی حکومت کے ذمہ داری